سیدنا عبدالعزیز بن عبی رواد فرماتے ہیں کہ تین چیزیں سابق زمانے میں جنت کے خزانوں میں سے کہا کرتی تھی فرمایا جو پہلا زمانہ تھا اس میں تین چیزیں ایسی تھی جو پہلا زمانہ گزر گیا ان میں جنت کے خزانوں میں سے کہا کرتی تھی یہ کہ جنت کا خزانہ ہے مرد چھپانا اپنے مرد کو کسی کو بتائیں کہ مجھے یہ تکلیف ہے یہ جنت کے خزانوں میں ہیں آگے جتنے نبی گزرے ہیں فرمایا دوسرا یہ صدقہ چھپانا جو صدقہ کرتے ہو کوشش کرو کہ کسی کو پتا نہ ہو بلکہ سب سے بڑی عبادت یہ ہے سب سے افضل سب سے بڑی کہ یہ اس ہاتھ سے دے تو اس ہاتھ کو بھی پتا نہ پڑے اس امراضوں کو وہ صدقہ اس طرح دیکھیں آج کل تو ہمارا بس اللہ معاف کرے صدقہ بھی موبائلوں کی نظر بن گیا جو کچھ ہم دیتے ہیں خانہ کھلاتے ہیں یہ بھی موبائل کی نظر دیتے ہیں وہ بھی موبائل کی نظر یہ سارے بس ہمارے اتنا ہے اسے فلان نے دیا یہ نام آ جائے مگر صدقہ خدا کے خزانوں میں ایسا ہے کہ کسی کو بھی پتا نہ دو اور اس طرح دو جو حق دار ان کو دو اور جو مساکین ان کو دو جو پیٹ سے بوکھیں وہ ان کو دو اور سب سے پہلے آپ کے حق ان کو لوگوں کا ہے جو آپ کے پڑوسی ہیں آپ کے رشتے دار ہیں جاگ ریک خزانوں میں جنت کے خزانوں میں تین چیزیں مرد کو چھپانا صدقہ چھپانا اور مسیبتیں چھپانا مہنم مسیبت بکا آئے تو لوگوں کو نہ بتائیں یہ جنت کے خزانوں میں سے موسیقی